رحیم آج میں آپ کے ساتھ گورنمنٹہ پانجہ پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر ڈیپارٹمنٹ کے جابز شیئر کرنی جا رہا ہوں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جابز جو ہے نا کون کون سے جابز ہے کون کون اس کے لیے الیجبل ہے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اس کے لیے ایج لیمٹ کیا ہے بیسک پہ سکیل کیا ہے اپلائی کا طریقہ ایکار کیا ہے کون کون سے علاقے والے لوگ اس کے لیے الیجبل ہے اور اس کے لیے کتنے کتنے پوسٹ ہے اور انٹی ایس کی طرح یہ جابز آئے ہیں اور ہم انٹی ایس کی طرح اس کا جو اپلائی کرنی کا طریقہ ایکار ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جابز جو ہے یہ کانٹریک بیس پہ ہیں اور ڈسٹرک ہیلت آتارٹیز کے انڈر پرائیمری اور سیکنڈری ہیلت کیر ڈپارٹمنٹ پنجاب کے لیے یہ جابز ایڈورٹائز کی ہے تو یہ پہلے نمبر پر ہے اسٹینو گراپر اس کے لیے سکیل پندرہ اور ایج 21 سے لے کر 25 سال تک لیکن اپر ایج لیمٹ میں پانچ سال کا ایج ریلکسیشن ہے مطلب تیس سال تک جس بندی کی عمر ہو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے کوالیفیکیشن گریجویشن ہے بی اے بی اے سی ریکنائز یونیورسٹی یا بورٹ سے اور اس کے ساتھ ساتھ سو ورڈ پر منٹ شارٹ ہین میں اور چالیس ورڈ پر منٹ ٹائپنگ میں مطلب یہ سپیڈ ریکوائر ہے اس کے علاوہ دوسری عمر پر ہے سٹیٹسٹیکل اسسٹنٹ اس کے لیے ایج جو ہے سیم ہے اور گریجویشن ویچ سٹیٹسٹکس یعنی جس بندی نے سٹیٹسٹکس میں میتمیٹکس میں یا اکنامکس میں گریجویشن کیا ہو بی اے کیا ہو بی اے سی یا بی اے س جو بھی ہو یا اس کے ایکویویلنٹ جو مساوی کوالیفیکیشن ہو تیسری نمبر پر ہے کمپیوٹر آپریٹر پندرہ سکیلے اس کے لیے کوالیفیکیشن بی اے پلس چار منت کا ٹریننگ کمپیوٹر سائنس میں کمپیوٹر لینگویج میں یا بی سی ایس بیچلر ان کمپیوٹر سائنس کیا ہو یا سیمپل بی اے کیا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ چار منت کا ٹریننگ سٹیپیکیٹ ہو یا اٹلیسٹ دوسری نمبر دوسری جو ریکوارمنٹ اٹلیسٹ تری یئر ایکسپیرینس ہونا چاہیے کمپیوٹر ورک میں اس کا تین سال کا تجربہ ہو چوتھے نمبر پر جونئر کمپیوٹر آپریٹر یا ڈیٹا انٹری آپریٹر بی پی ایس بارہ بیسک پی سکیل بارہ اس کے لیے کوالیفیکیشن انٹر میجٹ ایفے ایفے سی پلس اس کے ساتھ ایم ایس آفیس ضروری ہے سیکنڈ ڈیویجن اور چالیس ورڈ پر منٹ اس کا سپیٹ ہو کمپیوٹر پی پانچے نمبر پر ہے جونئر کلرک بی ایس ایلیون اور ہائر سیکنڈ سکول سٹیپیکیٹ ایفے ایفے سی سیکنڈ ڈیویجن میں اور اس کے ساتھ ساتھ تلٹی ورڈ پر منٹ ہو کمپیوٹر پر ٹائپ کر سکتے ہو سٹور کی پر ہے اس کے لیے ریکوارڈ کارٹیفیکیشن انٹر میجٹ اور پلس پچیس ورڈ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہو اس کے علاوہ آلمنر ہے بی پی ایس نائن اس کے لیے ریکوارڈ کارٹیفیکیشن انٹر میجٹ ہے اور یا ایکویویلنٹ کارٹیفیکیشن ریکگنائز بورڈ سے اور تین سال کا تجربہ اس کے لیے بھی ضروری ہے ریسپشنسٹ ہے آٹوے نمبر پر بی پی ایس سکس اس کے لیے ریکوارڈ کارٹیفیکیشن میٹرک یا ایکویویلنٹ کارٹیفیکیشن جیس میٹرک کی ہوں یا اس کا ایکویویلنٹ تو یہ آٹ قسم کے پوسٹ ایڈورڈائز کی ہے محکمہ صحت نے اب اس کا جو ڈسٹرک وائس ڈسٹریبیوشن ہے وہ انہوں نے دیا ہے اٹک سے سٹارٹ کیا ہے اور اس کے سامنے جو ہے کمپیوٹر اپریٹر جونئر کلرک سٹینو گراپر جو بھی ہے اس کے لیے پوسٹ منشن ہے اٹک جونئر کمپیوٹر اپریٹر کی گیارہ پوسٹیں ہیں کمپیوٹر اپریٹر کی کوئی نہیں ہے جونئر کلرک کی تین ہے آلمنر کی کوئی نہیں ہے سٹینو گراپر کی جو پوسٹ ہے اٹک کے لیے کوئی نہیں ہے اور باقی جو ہے نا یہ سارے ڈسٹرکس کے لیے انہوں نے دیا ہوا ہے چھتیس ڈسٹرکس ویہاڑی تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو زوم کر کے اور ویڈیو کو سٹاپ کر کے سرگودہ کے لیے فیفٹی تری زیادہ پوسٹیں ہیں سرگودہ کے لیے اور یہ پوسٹ ہے جونئر کمپیوٹر اپریٹر کی تو یہ ٹوٹل جو نمبرہ پوسٹ بنتے ہیں پانچ سو باس آٹھ پوسٹیں ہیں ٹوٹل نمبرہ پوسٹ پانچ سو باس آٹھ اس کے بعد اس کے جنر ٹرمین کنڈیشن ہے ٹیر ڈی اے نہیں ہے اس میں شارٹ لسٹڈ کنڈیڈیٹس کو انٹرویو کے لیے کال کیا جائے گا اس کے لیے سکریننگ ٹسٹ لیا جائے گا میل کنڈیڈیٹس کے لیے پانچ سال کا ایج ریلکسیشن ہے فی میل کے لیے آٹھ سال کا ایج ریلکسیشن ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے پراسیجر پر سبمشن آب اپلیکیشن فارم طریقہ اکار پر تو یہ جاب انٹی ایس کی ترو ایڈورٹائز ہوئی ہے انٹی ایس کی ویب سائٹ پر اس کا ایڈورٹائزمنٹ اور اپلائی کا طریقہ موجود ہے لازٹ جو ہے نا ہم اس کا طریقہ اکار انٹی ایس ویب سائٹ پر جا کے سمجھائیں گے آخری تاریخ جو ہے لازٹ جو ہے آپ اپلائی پندرہ جنوری دوہزار بائیس ہے تو کنڈیڈیٹس چلے ہیں بھی اٹلیس فیفٹی پرسنڈ مارکس انٹی ایس ڈس کو کوالیپائی کرنی کے لیے پچاس پیسد مارکس لینا ضروری ہے تو چلو اس کا اپلائی کا جو طریقہ اکار ہے اس کو سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جانا ہے گوگل کروم پر وہاں پر ٹائپ کرنا ہے انٹی ایس تو یہ آگیا انٹی ایس پاکستان اس کے بعد اوپن اپلیکیشن پھر کلک کرنا ہے تو اوپن اپلیکیشن میں سارے اپلیکیشن ہیں ایٹیوٹی کمیشنر ملک کانڈ گورنمنٹ آفدہ پانچہ پرائیمری سیکنڈری یہ یہ بھی ہے الیگرڈ گورنمنٹ آفدہ پانچہ پرائیمری سیکنڈری ہیلتھ کیر ڈپارٹمنٹ یہ والا تو پہلے نمبر پر ہے انٹی ایس پی پیمنٹ پراسیجر اس کے لیے پیمنٹ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ اکار ہے دوسری نمبر تو ڈاؤنلوڈ ایڈوٹائزمنٹ یہاں سے کلک کر کے ایڈوٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے اور آن لائن اپلیکیشن فارم کے لیے یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہ آگیا اپلیکیشن فارم تو اس میں دو اپشن ہیں پہلے اگر آپ نے اس پی اکاؤنٹ نئی بنایا ہوا ہو تو پھر سائن اپ کرنا ہے اور اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو پھر لائن کرنا ہے تو اگر سائن اپ کرنا ہے تو پھر یہاں پہ سین آئی سی اور پھر دوبارہ سین آئی سی ڈالنا ہے ڈیزائر پوسٹ کون سے پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو سلیکٹ کیا کرنا ہے سٹینو گراپر ہے پھر پاسورڈ اور پاسورڈ کو دوبارہ کنفرم کرنا ہے تو جب آپ نے یہ کام مکمل کیا تو پھر یہاں آئیں گے اور لائن کریں گے یہاں پہ تو میں نے اس کو لائن کیا ہوا ہے تو لائن کرنے کے بعد یہ اپلیکیشن فارم آپ کو سامنے آ جائے گا اپلیکیشن فارم ہے اس میں جو ڈیزائر ٹسٹ سی ٹی ہے پوسٹ ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے دوسرے نمبر پر ہے فرسنل انفارمیشن نام فادر نے موبائل نمبر ایمیل ایڈریس وغیرہ پھر اس کے بعد فوٹوگراپ اپلوڈ کرنا ہے تیسری نمبر پر ہے اکیڈیمک انفارمیشن میٹرک ایف ای سی بیچلر ماسٹر ادر سرٹیپیکیٹس وغیرہ یہاں پہ پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرنس جو جس پوسٹ کے لئے ایکسپیرنس چاہیے تو وہ ایکسپیرنس یہاں پر ایڈ کرنا ہے ایڈیز اگنیشن یہاں پہ مطلب ایک بندہ ایسیسٹی ٹیچر ہے تو وہ یہاں پر ایسیسٹی لکھے نیمہ پر ارگنائزیشن لکھے دیپارٹمنٹ کون سا ہے فرام کون سے ڈیٹ پہ آپ نے اس کو جان کیا تھا اور کب تک یہ جاب آپ نے کیا ہے تو یہاں پہ جب یہ فرام آپ نے پل کیا تو پھر سبمیٹ پہ کلک کریں گے سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ فرام جو ہے نا فل جو آپ نے اس کو فل کیا ہے وہ نظر آ جائے گا اور پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے پھر اس کے ایڈ میں اس کے جو اپلیکیشن کے چارجز ہے اس کا سلپ آ جائے گا اور اس سلپ کے طرح ہم پیسے ڈیپازٹ کریں گے پیسے ڈیپازٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ پوٹوگراپ اس کے ساتھ سین آئی سی کا پیڑو میسیل وغیرہ اٹیج کر کے انٹی ایس کا جو ایڈریس ہے فارم پہ اس کا ایڈریس موجود ہوتا ہے پھر اس کو وہاں پہ سنڈ کرنا ہے تو یہ تھے آج کے جاب اور اس کے لئے آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ اکار اور یہ اس کے لئے جو باقی شرائط اور ضوابطیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی جو جابز ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں اس کے لئے جو آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ اکار ہے یا اس کے لئے اگر پاسیبل ہو اور ہو سکے اس کے لئے پرپریشن کیسے کرنا ہے اس کو پاس کیسے کرنا ہے اس طرح کے جو ٹرکس ہیں اور پرپریشن کا جو میتڑ ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے آنے والی ویڈیو میں جو لیٹسٹ جاب ہو تو پلیز اس نئی چینل کو میرے ایک آجزانہ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ میرے اس نئی چینل کو سبسکرائب کریں تینک